نمشکار سستیکار اسلام علیکم آپ سبھی کو آج کے یہ وقت خوبصورت دن آجادی کا دن آج کے دن ہم سب اپنے آپ کو آجاد محسوس کر پائے ہمارے بزرگ چتر سال پہلے اگر بات کریں تو اس دن کے لیے کتنے لوگوں نے قربانی دی کتنے لوگوں نے اپنے جان کیا ہوتی لگائی تب جا کے یہ دن ہم لوگوں کو حاصل ہوا آجادی کا آج ہمارے محسوس ہر گھر میں ترنگا جس طریقے کا اویان چل رہا تھا جو محیم چلائی تھی آج ہوتی ہی پورے دیس کے اندر آج سبھی نے اپنے اپنے گھر میں ترنگا لگایا اس بات سے ایک چیز بلکل کلیر ہو گئی ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں یہی محابنہ یہی چیز رہنا چاہیے اگر ہم کسی بھی چیز کو لے کر میں کرتے ہیں تو میں صرف آپ میں رہ جاتی ہے ہم میں نہیں بدک پاتی جس کی وجہ سے ہم ایک بشال کا پریوار نہیں بنا پاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سبھی کے لیے چاہے وہ ارگنائزیشن ہو چاہے وہ کمپنی ہو چاہے وہ ایک سنستہ ہو چاہے وہ ایک دیس ہو یہاں ہم سب نے ایک تا کا جو ایک جھٹ ہو کر یہ بہتری ضدوہ دکھایا ہے اپنا جو یونٹی دکھائی ہے وہ کاویل تاریف ہے اور کل ہم لوگوں نے فلیک سریمینی کیا تھا اینلی شاپی ہائیڈ آف پیٹر کے اندر یعنی کہ اپنے مارٹ کے اندر اور اس کے بعد آج ہم سب نے ایک دوسرے کو کہیں اپریسیٹ کیا تو میرے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو بائیس کلیر آ رہا ہے آپ لوگ مستق کیوں نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں مستق ہمارا خاص طور سے مستق ہمارا خاص طور سے اپنا پورا وقت جس وہ ایسے ہیں جس میں آپ سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو آپ کس حالات میں کم سے کم یہ تو ہمارا خاص طور سے اپنے ساتھ ہی جسٹیفائی کریے آپ اپنے ساتھ آپ خود ساتھ کی مجھے ہمارا خاص طور سے ہمارا خاص طور سے ہمارا خاص طور سے اور وہ ٹاپک کیا تھا اس ٹاپک بات کرتے ہیں ہم نے جو پیش بنائے ہیں آپ کے ساتھ پیڈیا کے اندر وہ سب بہت ہی سوٹ سمجھ کے ایک پیش کو ایک سلائیڈ کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور وہ ایک سلائیڈ آپ کی اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بھی پلان بریف کر لیں بہت ہی آرام سکتے ہیں آپ بہت ہی ایزی کول ہو کے پلان بریف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس پلان پریزنٹیشن کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو آپ پر پر طریقے سے پلان پریزنٹیشن بریف نہیں کر پائیں گے سمجھ نہیں پائیں گے اب اس کا قرآن کیا ہوگا اگر آپ یہ سمجھ نہیں پائیں چیزوں کو سمجھ دیں زیورت ہے آپ کی آتی ہی جویننگ نہیں آئے گی اگر آپ صحیح سے نہیں سمجھ پائیں کچھ لوگ ایسے اٹپٹے سوال کر دیتے ہیں آپ سے جس کا آپ پاس جواب نہیں تو یہ ہی سب بات کو لے کر ہم یہ رات کے 9 وزے آپ سبھی کے ساتھ ڈائریکٹ face to face ہوتے ہیں اور چیزوں کو اسی طریقے سے جس طریقے سے لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں اس کو پریف کر تے ہیں بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی ٹیم کو بہتر طریقے سے سمجھا پائیں بتا پائیں اور ان کو جانتے آپ آگیشوی جی نمس کار اگر آپ کوئی ہندی میں پرابلم ہے اور انگلیس میں صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تیلو میں کوئی لیڈر اگر ہمارا بہت طور ہے تو آپ کو ہم کنیک کریں آپ کسٹمر کیا نمبر پہ آپ کے جو آپ لائن ہیں ان سے بات کیجئے گا کسٹمر کی نمبر پہ نمبر شیئر کیجئے گا ہم آپ کو ڈیریکٹ وہاں سے لوکل لیڈر سے کرا دے گے جس سے کہ آپ اپنے بزنس کو کر بائیں چلتے ہیں پیلان پیلی کی طرح لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے اپنی اپنی ٹیم کو آپ یہاں پر مائی ڈیر فرنس انوائیٹ کر ابھی لوگ کم لگ رہے میرے کو مجھ ہی کو لگ رہے یا ہی کم ہے مجھ ہی کم ہے ہی 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 ہم لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ ہ 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 شیئر کرنے جا رہے جس سے آپ لوگ اپنی اپنی ٹیموں کو ایزی لی پلان کو بریف کر سکے گے چاہتا ہوں کہ ہر لیڈر میرا ڈائیمنڈ ہے تو وہ ڈائیمنڈ بننا چیئے ڈبل ڈائیمنڈ آپ مجھے سب ایم سب سب کی سب ایم سب دیکھتے پر جتنے بھی لیڈر بیٹھے ہر ایک لیڈر میں مجھے سب دیکھتا ہے اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں جن کے اندر یہ دیکھ رہا ہے یہ واقعی اتنے ہی active ہیں سوال یہ کیا وہ واقعی ہی اتنے active ہیں تو point پہ آتے جہاں آپ واقعی ہی اتنے ہی active ہیں بڑا پڑ جرا میں بھی دو کو بول دیتا ہوں کہ سٹارٹ ہو گئی یہ میٹنگ اور آپ بھی بول دی جنگ کی ہمارے نیتا جیاد سبی رہے نیتا بولانے میں ٹائم لگتا ہے اور گروپ میں مجھے ابھی بھی ہلچل زیادہ دیکھتی نہیں بہت سائے لوگ نے گروپ بنا رکھے ہیں لیکن گروپ میں اتنی ہلچل دیکھتی نہیں ہمارے 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 مجھے مجھے گروپ ایسے ہی لگے رہی بیری گوڑ اچھا ورک کر رہے ہیں ہمارے 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 ناگشوار جی کو کسی نے اسی میں facebook جاری نیو رائٹ کیا ہے ہمارے ناگشوار جی ایکچول جوہین ہے پرمیلہ میں امتی ڈاؤن میں آئی ٹھنک اس لیے ان کو ڈینگوش ڈیشوز کی بجے سے ٹھوڑا سا پروبلم آ رہا ہے سر ایک میمبر ایک لاکھ کا سامان خیدے تو کتنے کا پروفٹ ہوگا کسی نے یہ مجھ سے سوال کیا چلی ایک بار پھر سی سبھی کا سوال سوال سلام علیکم آپ سبھی اینی شو پائٹر کا بہت بہت سوال رہت ہے آج آپ کی کمپنی جو ایمڈی ہے مناخشی کی عادت لی ان کو ایک بڑی ایکٹر فیلم سٹار بولیوڈ فیمس ایکٹر انہوں نے وشیس کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ وشیس کو سنیں اور ہو سکے تو اپنے اپنے سٹیٹس پہ لگائیں کی آپ کی کمپنی کی ویلیو کیا ہے سمجھ پر کہ جائے گی لوگوں کو آپ جس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے تب کہتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے ہمارے آساب میں بہت سارے فائٹر ہیں جو کس سمیں ورک کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے اتھیاس رہچ رہے ہیں وہاں پر کی پکچرز بھی آرہی ہیں فوٹوز بھی آرہی ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی سے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو دکھا دکھا کر موسیقی آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں تو ابھی 233 لوگ ہو چکے ہیں اور یہ ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ چلانا چاہوں گا جس کو آپ لو دیکھ ویسے سبی گروپ میں دال دیا گیا ہے ہی میں اکشی ہی ہی آپ 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 رہنگ آپ 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 سب ہی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اور اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ ایک ریپوٹیٹڈ کمپنی ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنے والی کمپنی ہے جس کی سوچ بہت پڑی ہے اور بہت زمدی ہے ہم اس پلیٹ فارک کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس لیول پہ ابھی تک لوگوں نے نہیں سوچا آج پریٹی جی نے ہینڈریس کیا ہے وہ آپ کا مائک کر رہا ہوں میں ہوا ہاتھ ہوا بنالی پہنچے تھے اور بہت سارے فائٹرز یہاں بنالی پہنچے تھے ابھی بہت سارے لوگ ہمڈرس کیے ہوئے ہیں تو میں سب کے ہمڈ ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے پہلے کیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آبیبان آہ سٹارٹ ابھی شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کا یہ پورا سیسن ٹریننگ کا اور مائی جو سیسن رہے گا یہ خاص طور سے رہے گا انکم کے پارٹ کے اوپر جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی آپ لوگوں سے انکم کے پارٹ کے اوپر اور وہ انکم پارٹ تھا پہلے ہمارا سیلپ وی پرچیز اینڈ سی پی ٹی او بونس یہ دو کا ہم نے پارٹ یہاں کلیٹ کر لیا ہے اب آگے چلتے ہیں کیا بات ہے راکیس پندے جی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مسٹر سرفے آلم جی اور ساتھ نے یہاں پر ایک اور فائٹر راکیس پندے جی کے گروہ کیا بات ہے ڈوسرے پندے جی ہمارے سب دین در پندے آپ سب کو بہت بہت نمشکار یہ ہے نا اپلائن سپریٹ اپلائن سپریٹ ہونے چاہیے یہ بات ہی نا مجھا آیا کہ ڈاؤن آن کے ساتھ بیٹھ کے آپ میٹنگ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈاؤن آہ منوحر کمار جی بول رہے ہیں گورک پر سے کی آواز نہیں آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی اب سمیں تیس وولیم کریا ہے میں نے ڈاؤن آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے منوحر جی کوشش کیجئے نیٹ بک میں پہنچنے کی تاکہ آپ او صحیح طریقے سے ہماری آواز پہنچ سکے اور آپ آگے اس کو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اگلی انکم ہماری کیا ہے اور انکم پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں my dear friends تو چلتے ہیں ہم اگلی اس انکم کے طرف جس سے ہماری یہاں پہ ملاقات ہوگی اور انکم یہاں ہے آپ کے سامنے جس طرف ریفرل انکم ریفر انکم اب ریفر انکم ہے کیا ریفر انکم ہے سمجھیں گا بات یہاں سے صحیح مینوں میں پلان پریزنٹیشن آپ کا اب ایکٹیو ہو جاتا اس سے پہلے ایکٹیو نہیں ہوتا ہے پچیز انکم یا پچیز انکم یہ ایکٹیو نہیں ہوتا یہ تو صرف خود کے لیے خرید رہے آپ کام نہیں کر رہے کام کریں گے تو آپ اپنی زندگی بھر کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایکٹیو پلس پیسیو انکم تو پیسیو کے لیے ایکٹیو ہونا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا پیسیو کے لیے ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر آپ کو نسکریئے انکم چاہیے آنے والی طرح میں بھوش میں تو آپ کو پہلے ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ایکٹیو ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا ابھی آج کی ڈیٹ میں ہم بات کرتے ہیں چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا لیتی لوگ کہتے ہیں نیٹ ورک مارکٹنگ جو ہے بلکل بیکار سا بزنس ہے اور بیکار سی چیزیں ہیں میں آپ کو آج کا بتانا چاہوں گا آج مجھے انوائٹ کیا گیا ایک سکول کے اندر اجت چیپ گیسٹ کے روپ میں کہ آپ آئیے اور وہاں پر پلیک جنڈا دیر آئیے آکر پلیک سریمنی تھی تو وہاں پر بلائے گئے تھے تری سٹار وہاں پر پولیس کے گریٹ پسنیلیٹی کے لوگ تھے تری سٹار یعنی کے انسپیکٹر سرین ساتھ میں جس صاحب تھے میسٹر سنجیب جی اور ان کے ساتھ میڈیا پر روحاری عام آدمی پارٹی کے میل میڈیا پر روحاری تھے راجیب جی تو یہ سارے لوگ آئے تھے وہاں پر چیپ گیسٹ کے روپ میں اس میں سے سب سے پہلے آپ کی کمپنی کے فاؤنڈر کو بھی بلائے گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کی دین ہے کہ آج میں وہاں پر اس روپ میں بلائے گیا سمجھ دارے بار یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کی دین ہے پہلے چیزے کو سمجھے گا پہنچے دے گئے تھے یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کی دین ہے کہ سممان کو پانے کے لیے پولیس والا بننا پڑتا یا جج بننا پڑتا یا کوئی بڑا ادھکاری یا نیتا بننا پڑتا لیکن میں ان میں سب کچھ نہیں سمجھ مارے بات نہ میں پولیس والا تھا نہ میں جز تھا اور نہ ہی میں کوئی پولٹیکل پترکار یا نیتا میں صرف اور سے ایک نیٹ ورک مارکٹنگ میں ایک لیڈر تھا جو آج کچھ لوگ کو لیڈ کرتے کرتے اس لیبل پہ آ گیا کہ اب لوگ وہ عزت دے رہے ہیں جو بڑے بڑے پد ادھکاریوں کو نہیں ملتی اور وہاں پہ سپیچ رکھی گئی تھی اس سپیچ میں میں گیا تھا ساتھ میں آج باسد جی کو بھی میں لے کر گیا تھا باسد علی جی کو نے بہت اچھا ایک سونگ بھی وہاں پہ گیا تھا جہاں ڈال ڈال پہ چلیہ کرتی ہے بسے رہا وہ بھارت ڈیس ہے میرا بہت دہتر طریقے سے انہوں نے اپنی بوئیس پہ بھگایا تھا تو کہنے کارت یہ ہے کہ یہ جو سممان ملائے وہ یہاں سے ملائے یہاں سے یہاں سے یہ جو دیکھ رہا ہے ریفرل سسٹم میچنگ سسٹم یہاں سے ملائے چیزوں کو میں سمجھے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کس لیبل پہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ جو بھی سمان ملا ہے نا آج وہ اس لیبل پہ آکے اس سے ملا ہے تو کیسے نیٹورک مارکٹنگ غلط ہو گئی بری ہو گئی میرے سمجھ سے تو باہر ہے جو کہتے ہیں مارکٹنگ غلط ہو گئی یا بری ہو گئی وہاں پہ اس سے پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں سوال بہت خطرناک سمجھ مارے بات سوال بہت خطرناک تھا انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہے تو میں نے کہا میں ڈیریکٹ سیلنگ نہیں میں نیٹورک مارکٹنگ کرتا ہوں میری باتوں کو سمجھے ڈیریکٹ سیلنگ نہیں بولا میں نے نیٹورک مارکٹنگ کرتا ہوں سمجھے نیٹورک مارکٹنگ یعنی کہ ملٹی لیبل کونسیپ جہاں میں اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے بھویس کو بناتا ہوں جب اس طریقے کا انہوں نے سنا میں نے بولا میں ٹیم ڈیبلپر کوچ ہوں میں ٹیم کو کوچ کرتا ہوں ڈیبلپ کرنے میں میں ٹیم کو کوچ کرتا ہوں ڈیبلپ کرنے میں سمجھ باری بات ان کو بڑھانے میں تیار کرنے میں مجبورت کرنے میں ان کو ڈیبلپ کرنے میں ساتھ میں ایک چھوٹا سا موٹیویٹر ہوں اور اس بھی کر ہوں اس کے بعد باقی کی ساری باتیں ہوتی ہیں تو میرا سلسلہ یہاں سے سٹارٹ وہاں جس صاحب تھے انسپیکٹر صاحب تھے اور ساتھ نے عام آدمی پارٹی کے آپ کے پروتہ میڈیا پروتہ تھے کہنے کار دیئے تھا کہ یہ سب چیزوں سے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ نیٹ وک مارکٹنگ کی ریپ کیا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے 20 سال میں نہیں ملی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ سب چیزیں 20 سال میں نہیں ملی 20 سال بعد یہ کمائی گئی ہیں یعنی کہ 20 سال کی مہنت چیزوں سمجھے گا تو مہنت کی ریسپیکٹ آپ کو خود ملنا شروع ہو جائے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مارکٹ کے اندر کہ نیٹ ورک مارکٹنگ میں جوڑنے جوڑانے کا دھندہ ہے یا سکس جو ہوتے ہیں وہ 10% لوگ ہو جاتے ہیں تو کبھی آپ نے کوشش کی کیوں ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں لیکن کوشش کی کیوں فیل ہو ہوں کیونکہ نہیں ہوا 90% جو لوگ ہیں جو فیل ہو گئے ان سے لوگ ملتے 90% جو لوگ فیل ہو گئے ہیں ان سے لوگ ملتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے لوگ پہلی چیز تو یہ تھی کیونکہ اپنا سوچ اپنا گول کلیر تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں بیچ میں بھٹک نہیں رہا میں نہ میں بیٹھا ہوں تو مجبوط ہو گیا اور بس سکت ناؤ چلا رہا سمجھ بہاری بات چلا رہا ہوں کہ جاؤں نہیں جاؤں جاؤں چلتا چلتا جانا چاہے گا جانا چاہے گا گورنمنٹ ابھی جو نکلے تھے کچھ سمیں پہلے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جب میں کتنے لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا اور کتنے فارم بھرے گئے ایک لاکھ جوب نکلے تھے ایک لاکھ جس میں فارم ایک کروڑ لوگوں نے بھرے تھے کتنے لوگوں نے ایک کروڑ لوگوں نے ایک لاکھ جوب نکلے تھے ایک کروڑ لوگوں نے بھرے تھے اب تو آپ یہاں پرسنٹیج لگائیے یہ جو ایک کروڑ لوگ ہیں انہوں نے تیاری کی ہے دو سال تین سال چار سال پانس سال ڈس سال پرپریشن کیا ہے گورنمنٹ جوب کے لیے اور اس کے بعد بھی فیل ہو گئے کہ اگر دیکھا جائے تو 99% فیل ہو گئے ایک پرسنٹ لوگوں نے ہٹ کیا ہے جوب کو کتنا ایک پرسنٹ لوگوں نے 99% کا کوئی دو سے گیا آپ نے بہا 99% لوگوں نے پوری محنت لگائی ہے پرپریشن کی ہے جوب کے لیے گورنمنٹ جوب کے لیے تیاری کی تیاری سمجھ ماری بات 99% لوگ فیل ہو گئے اور پھر اگلی سال یہ تیاری کرے گے جب تو بہاں سے کوئی موقع لگے گا ان نیٹورک مارکٹنگ میں آکے لوگ بینا تیاری کے بینا تیاری کے آکے یہاں پر کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دین میں آکے آؤٹ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ گلتی آپ نے کی ہے گورنمنٹ جوب جہاں فیل ہو گئے تیار ہو کے یہاں بینا تیاری کے فیل ہو گئے تو پرابلم کیا تھی ہے 90% لوگ کامیاب نہیں ہوتے 90% لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے اس باہر میں جانا چاہوں گا کیوں نہیں ہوتے تھوڑا سا اس کو استعمال کیجئے گا جو ہمارے چھوٹے سے مستق کے اندر تھوڑا سا برین ہے بھیجا جسے کہتے ہیں اس کو استعمال کیجئے 99% گورنمنٹ میں جوگ لوگوں کو نہیں ملی ایک کروڑ لوگوں نے فارم بھرے تھے سمجھ ماری بات ہلو ایک کروڑ لوگوں نے فارم بھرے تھے ایک لاکھ لوگ کو جاپ ملی 99% لوگ فیل ہوگ سمجھ رہے نا بات کو آپ 99% کتنی بھی روزگاری ہے مارکٹ کے اندر اور یہ 99% لوگ تیاری کر کے اترے تھے ایک ایک سال دو دو سال ان لوگوں نے دیا تھا نیٹ ووک مارکٹنگ کو ذرا دو چار سال دیکھے تو دیکھئے ارے ایسی کئی جوبیں تیار کر دو گیا ایسے کئی لوگوں کے لیے انہوکنیاں تیار کر دو گیا اگر آج میں بیس سال میں نیٹ ووک مارکٹنگ میں اس لیول پہ آپ آیا ہوں کہ ہمارے آج کی ڈیٹ میں چونتیس لوگ ایمپلوئی ہیں ایمپلوئی جوب کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جوب جنہیں ایک بندہ ایک لاکھ پچیس ہزار کی بھی سیلری لیتا ہے تین لوگ چالیس ہزار پلس کی سیلری لیتے ہیں سمجھ ماری بات اور بہت سارے لوگ بائیس ہزار کے آس پاس کی پچیس ہزار کے آس پاس سیلری لیتے ہیں اور پندرہ بارہ والے بہت سارے میری باتوں کو سمجھے گا جو سیلری مجھے نہیں ملتی آج میں وہ سیلری دے رہا ہوں یہ ہے نیٹ ووک مارکٹنگ سکسس ویکتی سے پوچھئے اس کا مجھا کیا ہے فیلیر سے پوچھیں گے نا تو وہ ہمیسا روتا ہوا ہی دیکھے گا کیونکہ وہ بہاں تک پہنچا ہی نہیں کیونکہ وہ اسے طے ہی نہیں کی اسے میں ایک ہی نہیں کی ایفرٹ نہیں کیا بس میں تو نیٹ ووک مارکٹنگ کرتا ہوں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نیٹ ووک مارکٹنگ کے اندر چوبیس گھنٹے بس ان کے کہتے ہوئے سن لوگے نیٹ ووک مارکٹنگ کرتا ہوں آپ پہ نیٹ ووک مارکٹنگ کرتے ہو کبھی کال کرتے ہو لوگ کو کبھی Pharaoh کی ہے دیلی کبھی لوگوں پلان دیکھا ہے دیلی ملے جا کر باتا جرا لکھا 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 چلو میرے سامنے جب کوئی آسا بولتا ہے کہ میں نیتوک مارکنگ کر رہا ہوں کب سے کر رہا ہوں بلے دس سال سے کھو بیس سال سے بھائی بیس سال کا ڈیٹا تو ہوگا نا تینے پاس بیس سال کام کیا ہے تو لوگوں کا ڈیٹا تو ہوگا نا جن سے سب پر کیا ہوگا کان دیکھاؤ کتنی ریپورٹنگ ہے چلو بتاؤ ایک جاپ میں جاتے ہو آپ کو کام کی دیلی ریپورٹنگ لی جاتی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا دیلی ریپورٹنگ لی جاتی ہے اور یہ ڈیلی ریپورٹنگ سے ہی آپ کی سیلری مہینے بن کے آتی ہے تو یہاں تو کوئی پوچھ رہے والا نہیں ہے کوئی فولو کرنے والا نہیں ہے آپ لائن جتنا پریشر دے لے دے لے باننا کوئی بات نہیں ہے کیونکہ نیتوک مارکنگ تو آجادی کا دندہ ہے آج آجادی کا دن ہے اس لیے باتشتر چل رہی ہے اس بات پہ ہی نیتوک مارکنگ تو آجادی کا دندہ ہے تو آجاد ہو گئے آپ ساکھ کچھ بھی کریں لڑے مرے کچھ بھی کریں بہت چارے جنہوں نے اپنے فاسی کھائی جے لوگوں نے سجائے جیلوں میں بھری بھرتی اور بچارے مر گئے وہ کوئی قوم اور کسی جاتی کے لیے نہیں مرے تھے وہ کسی قوم جاتی کے لیے نہیں مرے تھے وہ صرف آجادی کے لیے مرے اس کے لیے آجادی کے لیے چاہے کوئی بھی قوم کا اس میں کوئی ہے چاہے بھگر جی ہوں بھگر سنگھ جی ہوں گریٹ پرسنیلیٹی اجنٹ ہماری چانس پاک اگلہ ساکھان ساو ہوں سمجھ میں آری بات گریٹ پرسنیلیٹیز وہ لوگ جنہوں نے جاتی پاک کے اوپر نہیں جان دی بھوا وہاں دیکھا میرے بھائی میرا بھین میرے پتہ جی سب لوگ غلامی میں خسے ہوئے انگریجوں کی غلامی میں ان کو سب کو باہر لگ سمجھ میں آری بات اس فریڈم کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے وہاں کوئی کہیں سگر ٹھونک رہا ہے کوئی کسی گالی بھگ رہا ہے کوئی کسی کو فالتو کی ڈیلوک باجی کر رہا ہے کوئی کسی گھر میں جا کے آگ لگا دے رہا ہے کوئی کسی گھر میں جا کے کچھ پکڑ کر دے رہا ہے یہ جادی تو مل گئی ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے پتہ نہیں ہے کہتے ہیں جو چیز جو چیز آرام سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی میں اکیلا جب 33 لوگوں کو آج جوب دے سکتا ہوں تو آنے والے ہو سکتا ہے کچھ سال بعد میں ہو سکتا ہے لاکھوں لوگوں کو جوب دے رہا ہوں ہم سب مل کے دے رہے ہیں کیونکہ یہ سب آپ کی پاور ہے تو پھر آپ سب مل کے کیا کر سکتے ہیں دیس میں آرثک آجادی لاسکتے ہیں آرثک آجادی جو آج کی ڈیٹ میں کئی پریوار آج بھی بھوکے سوچ جاتے ہیں ابھی بھی یہ حال ہے کئی جگہوں پر کھانا نہیں مل پا رہا ہے پریشانی تکلیف گھرود گریوی انہوں نے بہت دیکھی ہے اور ابھی بھی چلی ملے گا جب مجھے یہ سممان مل سکتا ہے تو آپ کو بھی ڈیٹ میں کچھ نہیں ہے وہی ہے ریشو وہی ہے بلکہ یہاں ریشو زیادہ ہے یہاں دس پرسینٹ سکتے ہیں ڈیاندر پرسینٹ پرسینٹ سکتے ہیں تو بھائی صاحب ریشو تو یہاں زیادہ ہے سمجھو بات کو بات تیاری کر کے آتے ہیں بنا تیاری کتے ہیں اس لئے پروبلم ہے اگر یہاں ڈیٹ میں تیاری کر کے آتے ہیں تو ہم کروڑوں کو جوب دے سکتے ہیں ڈیٹ میں چکر بنا پڑھیں سمجھو بات جو جوب کرتا ہے وہ سچا ہی میں سمجھتا ہوگا میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جوب کا مطلب ہوتا ہے گولامی گولامی ڈیٹ میں ایک دن جائیے مت اگلے دن کول آجائے کیوں نہیں آئے بہی دس دن چھٹی مار دیجئے کول آجائے کیا بجے ہے کیا چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو نکال دیا جائے آپ نہیں آئیں گے تلوار ہمیسا لٹکی رہتی ہے ایک انچارج ہوتا ہے تو کام آپ کو دیتا ہے 8 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا آپ کو 1 گھنٹا 2 گھنٹے بھٹکتے ہوئے گھومتے پیرتے ہوئے سٹا مارتے ہوئے یا چاہ پیتے ہوئے جاڑا تو ٹوک دے گا آپ کو آپ کے اجاتی پر لگا دیتا ہے کیا کہتا ہے بھئی کیا کر رہے ہو آپ کو دیتی ہے ابھی کیا کر رہے ہو 8 گھنٹے کام کر رہے ہو سمجھ ماری بات اور نیٹوک مارکٹنگ کے اندر یہ چیز نہیں ہے پری بات کو یہ کہا نیٹوک مارکٹنگ کے اندر یہ چیز نہیں ہے اس لیے نیٹوک مارکٹنگ ہر سمیں نمبر ون کونسٹ ہر سمیں نمبر ون چیز سمجھ ماری بات تو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت اب ریفتر کیا ہے ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تو کیا آپ بتا نہیں رہے تھے آس تک آس تک کوئی ایسا ویکٹی ہے جو آپ سے باتیں نہیں کرتا میں بڑا ٹینشن میں رہتا ہوں لوگوں سے جب میں سنتا ہوں کہ یہ تو پھول لے کا دھندہ ہے یہ تو دوسروں کے ساتھ جوڑنے کا دھندہ ہے کیا بات کر رہے ہو کو بڑے ہو گیا ایسی باتیں کر رہے ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنکی لگتے جب یہ ایسی باتیں کو لوگ کر رہے ہوتے تو میرے وہ دنکی لگتے ہیں دنکی بلد کر رہے ہیں کیونکہ یہ باتیں نہیں کرتے جب گھر میں جاتے ہیں کھانا بھانا کھا کے بیٹھتے ہیں باتیں نہیں کرتے باتیں نہیں کرتے باتیں نہیں کرتے جب کسی پرکس کو بیچنے پاچنے کی بات باتیں نہیں ہوتا باتیں پری بیس ڈالتے ہیں باتیں سننا بہت اچھا کہ موبائل آیا ہے کمپنی کا دیکھنا دوست پر جا کے لے لیا اس کو پتا ہی نہیں ہے انکم بھی آتی اگر اس کو پتا ہی نہیں اس نے ریفر کر دیا اس نے ریفر کر دیا اور پتا ہی نہیں چلا اس کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اس کو کوئی آئی ڈ نہیں ملی تھی سمجھ ماری بات یہ کسی سسٹم میں جوڑا نہیں تھا کہیں آئی ڈ نہیں ملی تھی اس لیے سب کی سب انجوین پرسن رہے لیکن ایک دوسرے کو ریفر کرتے جلے جا آج بھی آپ یہ ہی کر رہے اور آگے بھی یہ کریں ایک دوسرے کو ریفر کرتے جائیں شاک میں نہیں آنے والا جو آج تک نہیں آنے والا میں نے دیکھا سن 2009 کی بات ہے ڈلی اس میں کھلا ڈلی اس کی بات کر رہا ہوں ڈلی اس میں کھلا سارے لوگوں سننا میری بات سمجھ رہے ہیں بات ہے چیزوں کو سمجھنے کی زیادت تھی ڈلی اس میں کھلا ڈلی اس کی بات کرتے ڈلی اس کی � likenی ڈلی اس کا ڈلی اس Mandalay ہم نے کسی کو کیا اس لیے کہ اس کو اگر فائدہ ہوگا تو میرے گھر بھی جائے گا وہ کسی اور کو ریفر پرے گا فائدہ ہوگا اس کو بھی آئے گا میرے گھر بھی آئے گا ہم نے ریفر کرنا سلو کیا ریفر کرنا سلو کیا ہم نے دو چھار دست پر ساٹھ لوگوں کو جوینک رایا اب یہ ایک بڑا چیلنگ تھا یہ انکم کمپنی نے کیوں بنائی کیا جاتا ہے آپ لوگ اس انکم کو پرانے کے لیے کمپنی کو کیا دواز پڑی ایک ہی بڑے گی کیا آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ انکم کمپنی نے کیوں بنائی یا سے یا نو کیا آپ لوگ مجھ سے پوچھیں دو لوگ جوڑتے ہی دکھا دو کہ میرا پیسہ ہے پہلے اگر آپ پانسو انڈیا میں اس کے پروڈک سے آ رہے ہیں تو پہلے یوزر پرونوشن دو لوگ جائیں گے اس کے بات جائیں گے سب پہ پیسہ آ رہے ہیں اور اگر آپ یہاں پر پریمیم یوزر کٹ سے آتے ہیں یا نہیں پریمیم یوزر پڑک سے آ رہے ہیں تو آپ کو پیلے کو کبھی پیسہ ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی پیکس سے آئے ہوں چاہے وہ کسی بھی پڑک سے آئے ہوں کہیں گے اب پوائنٹ کی بات سمجھتے ہیں چیزوں کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں یہاں سمپرک میں آپ کے سمپرک میں لوگ کتنے ہیں پھر میں نے دماغ گوڑایا یہاں پر کہ یہاں بھی سمجھتے ہوگی اب یہاں دماغ یہ دوڑایا کہ سمجھتے کیسے کریٹ ہو کیونکہ یہاں ٹیم ورک نہیں ہو رہا اکلے بندہ بھاگ رہا ہے اکلے پیسہ کمارا ہے ایک سمیں ہوگا یہ تھک کے بیٹھ جائے گا کیونکہ ابھی بھی خائدہ اس لیور نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ ٹیریشنل پڑا کر رہے ہیں 0.5% تو وہ اپنے پچاس ملیں گا آپ کو کچھے نہیں آرہا ہوگا تو اس کے لیے نمبر سو بلوک چاہیے ہیں اور نمبر سو بلوک چاہیے ہیں آپ کو پیسہ لائے یعنی کہ کھرچے کے لیے چاہیے ہیں تو وہ کھرچے پورے ہونے کے لیے میں نے آپ کے یہ بھالا ریفرال انکم بنایا ریفرال انکم بنایا کہ یہ ایک لیمٹ ہے بتائے گا کوئی ایسا آپ کو کوئی بتائے گا ایسا کہ اس انکم کے اندر لوچا ہے کیونکہ یہ سمیں میں جا کر اس انکم میں پراؤل مانا سرو ہو جاتی اس لیے میں نے اپنا چھوٹا اماؤنٹ رکھا ہے کہ اگر پراؤل مانے کا نمبر آ جائے تو ہم اس انکم کو کور کر جائیں ہم اس انکم کو کور کر جائیں فیوچر نمبر بڑا اگر ہو جائے کہتے ہیں کہ پانچ لیول سے جیادہ ہٹ نہیں کرتی ہے اگر چھوٹی ہو میں نے آٹھ لیول تک کی تیاری what is my point آٹھ لیول تک کی میں نے تیاری یہاں پہ کی ہے ایک سو چالیس روپے ایک سو ساٹھ روپے بڑھتا ہے چالیس روپے اگر مجھے دیکھا کہ یہاں پر جیادہ وائمری بن رہی ہے تو اس سمیں میں بس صرف ایک سو ساٹھ روپے اور ایڈ کرنے ہوں گے مجھے سسٹم میں کوئی اور پروڈکٹ کے ساتھ آٹھ لیول تنچہ کھلاس سمجھ پہنے بات تو کوئی پروڑبلم ہی نہیں اس پروڑبلم کو میں نے پہلے دن ہی ریزول صورت کر دیا اور اس کے بعد اس کو ایڈ کیا اب میند یہ تھا کہ یہاں پر ڈیریکٹ کے ساتھ ساتھ میچنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ کی سائیکل چلنا شروع ہو جائے گی جو اس سمیں پچھلے دو سال سے چل رہی ہے orders چارے tame ب Terrific آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا تھے اور ہماری سیکل رہی ہے تو ابھی کیا ہے ہماری سیکل چل رہی ہے لوگ اس کو انکم بان بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا پروبک ہے ایک بات تعلیم انہیں چاہیے آپ سب کے لوگ اس کو انکم بان بیٹھے ہیں سمجھنا رہی بات لوگ اس کو انکم بان بیٹھے ہیں یہ خرچے پورے کرنے کے لئے بھئی گوجارہ بٹا ہے یہ انکم نہیں ہے سمجھیں گے بات کو یہ خرچے پورے کرنے کے لئے گوجارہ بٹا ہے انکم نہیں ہے یہ صرف گوجارہ بٹا دیا جا رہا ہے میں تبھی اپنا کام چلاتے رہو جب یہ ٹیم جادہ ہو جائے گے اور جب وہ خیداری کرے گی تب انکم آئے گی یہ ہے بات کمپنی کی ایکچوار تو یہ دو انکم کو لانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو گجارہ بچتا تو کم سے کم دے سکو دوسری کمپنیوں کی طرح نہ ہو کہ آپ کو کام کرو اور چھوڑ کر رہی کر جاؤ کہ پیسہ ہی نہیں آرہا انکم ہی نہیں آرہی پھر کیا کرے گا میں نے دو چار کمپنی میں دیکھا کس جاتے ہیں لوگوں کے جوتے در دس ہزار کی جوہے نہیں ہیں در دس ہزار کی سر پہ آلم جی جس کمپنی سے آئے ہیں سیف صحب سے در دس ہزار کی جوہے نہیں ہیں گھر جاتے ہیں جوتے پیسے کماتے کماتے پیسے ہی نہیں ہیں ، مرنی конечно الگے ہیں اور سوٹ 삼ی اوچوق وہاں پر لگے ہیں ایمان داہی سے مہنج سے کس بات سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں ڈیڈیڈیکیشن کے ساتھ میں لگے ہیں کوئی لوگ بھامس کس بات پہ لگے ہیں ان کو سپنے دکھائے گئے ان کے سپنے جو دری مر ہیں بلد جو دری نہیں مرون لگے ہوگے سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو سپنے ہیں جن کے جو ڈریمر ہیں وہ نگے ہیں انوی شاپی نے جو ڈریمر ہے وہ تو لگے گے لگے گے جو ڈریمر نہیں ہوں ان کو بھی چلا اس لیے یہ جو جارہ وقت اڈنا لگے ڈریمر نہیں ہے یہ فیول کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے آپ کی گاڑی میں پیٹرول کے لیے پندرہ سوٹوں میں کیپیں گے آپ پچیس ہو کی ہو گئے چلو مال لیتے ہیں کتنا پھر بھی کتنا جانتا مجھا نہیں آئے گا مجھا تو آئے گا جب دو لاکھ پانچ لاکھ کی پی آؤٹ آ رہے ہوگی ری پرچیس سے دس جب وہ ایک کروڑ تک جائے گی یہ ایک لیمٹ ہے اور یہ لیمٹ بھی تک تک ہے جب تک ٹیم چل رہی آپ چل رہے ہو اس کے بعد یہ بریک ہو جاتی ہے دیکھتے ہوگے آپ لوگ کیپیں نہیں لگتی لوگوں کی لگاتا کیوں نہیں لگتی کیوں کہ یہ ریفرل کے ساتھ 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 ہوتی ہے جس سے کہ آپ کی جب ٹیم کام کرے گی کیونکہ آپ کی لیمٹ ختم ہو گئی کرتے ہیں اب آپ کی ٹیم کی لیمٹ چال ہو گے وہ انلیمٹڈ رہے گی چلتی رہے گی آتے رہے گے لوگ جڑتے رہے گے آتے رہے گے ایسا مجھ سوچنا لوگ ختم ہو جائیں گے نہیں کیوں نہیں نہیں کر سکتا رہے گا دائیں دیفائیٹ کر دوں کیا آپ بولیں گے تو کروں گا تو بھی سمجھ آہ جاری ہوتا دس بجائے آپ بولیں گے تو کروں گا کر دوں کیا لوگ پہلی کی جانہا سوچ لیے میں کرنٹ کی نہیں سوچتے لوگ پہلے کے آگے کی بہت جلی سوچ لیتے ہیں کرنٹ کی نہیں سوچ لیتے ہیں آج آپ جن لوگوں کو جوڑ رہے ان کے بچے ہو سکتا ہے چودہ سال کے ہوں پندرہ سال کے ہوں جب وہ اٹھارہ کے ہوں گے تب کام لائک ہوں گے تب وہ جوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہو تو جس کو جوڑ کے آئے پھر آگنے آنے والے دس پاس سال کے اندر ایک اور دو چار تیار ہو چکے ہو جوڑنے کے لیے تو یہ سنکھیا چلتی رہے گی آپ دس سال کام کر رہے ہیں تو دس سال جتنے لوگ کو جوڑ چکے ہو جیدہ اور تیار ہو گئے ہیں ہمارے ہاں انڈیا میں آجادی کے وقت جو پاپولیشن تھی وہ کئی ون ساٹھ کروڑ لوگوں کی تھی اور آج ہم ایک سو پچیس کروڑ لوگ ہیں سمجھنا رہی وقت یہ سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے ٹینچن لینے کسے ہوتے ہیں کہاں سے لوگ لاؤں گا اپنے ہاتھ آپ کے گھروں میں دیکھ لو وہاں پہ دینے ہیں بچے ہیں بہت سارے جو دینے ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور یہ بڑے ہو گے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے کام دونے گے تو جب آپ کو کامیاب ہوتا دیکھیں گے وہ آپ کے پیچھے چلیں گے سمجھنا رہی وقت سمجھنا رہی وقت میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط اس وقت پہ آپ لوگ جو بات دیں یس یا نو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط تو پوائنٹ پہ زیادہ آگے کی مز سوچیے اپنا کرنٹ کی سوچیے لوگوں کو لائیے اور جوڑنا سکی جو کام سٹارٹ کیجئے فالتو کی باتوں پہ دماغ لگانا بند کیلتی کیونکہ اس سے کوئی پر نہیں بڑھنے والا سمجھنا رہی وقت تو ابھی گزارہ وقتے پہ کام کرتے فوکس کرتے ہیں یہاں پر اور لگ جاتے پوئی تکی سے تو کل اگلے پیج پہ کام کرے گیا ٹھیک ہے کل کا جو ہمارا ٹریننگ رہے گا وہ نیکس پیج کرے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری MLM کمپنیوں کی طرح میں کوئی گھسے پٹے ڈیالوگ چلا رہا ہوں آپ کو روز لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کیا آپ کو کوئی MLM کمپنی کی طرح دوسری کمپنیوں کی طرح روز میں وہی پرانے گھسے پٹے ڈیالوگ لا رہا ہوں اور وہی چلا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو میں نے پچھلے سال برداز کیا ہے گز سال تک وہ آپ لوگ کریں میں چاہتا ہوں کہ ایتیکل بزنس کو آپ سمجھیں اور ایتیکل بزنس کو کریں وہ جو گھسے پٹے جو آج بھی لیڈر بھٹک رہے ہیں بچانے بعد گھس رہے ہیں اپنے جوتے چپل روز کوٹ پہن پڑیا ٹائی نکال پہن کے رہتے ہیں دکھی اور میرے پیارے شیئر بیچارے لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی انکم ہاتھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ڈریمر ہیں سپنے ہیں ان کے اس لیے تو ہر رہے ہیں اور کمپنیاں انہیں استعمال کر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی کمپنی استعمال کر رہے ہیں ایم بی شاپی کبھی کسی کو استعمال نہیں کرے گی میں یہ لکھ کے دے سکتا میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے آج گھنٹے دسٹرک کرو آپ آج گھنٹے کام کرتا کرو اس کے بعد دو گھنٹے بستے اپنے لیے اماندائی سے بس وہ دو گھنٹے استعمال کر لینا اگر ایم بی شاپی آپ کے پاس سال میں لائف پر بدل نہ دے تو جو مرضی آئے کہتے ہیں جب دو سال میں ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں تو آنے والے پاس سال میں کہاں پہنچے گے اس بات کا آج گایا لوگ لگا سکتے ہیں جیرو تھے ہم دو سال میں پہلے یہی جگہ تھی جہاں میں بیٹھا ہوا یہی جگہ تھی میں روز پانچ مٹنگ جون کی کرتا تھا ڈیلی جون پلان پانچ دکھاتا تھا میں کتنے ڈیلی کے پانچ جون پلان جس میں ایک گھنٹے کا کم سے کم جون پلان مٹنگ رہتی تھی پھر اس کے بعد سباز جواب اور پوششن رہتے تھے اور یہ میں دن میں پانچ بار کرتا بیس اپریل سن دو ہزار بیس نے سلو کیا تھا جس اسلا جب سمکون لکڈاون تاکر تے باہر جانے نہیں اگر پاکہ ہی نہیں تھا جا ہوگے گا ڈنڈا پیچھے باہر کھڑا گئے سمیدنہ رہی بات تو پانچ ریگولر میٹنگ کرتا تھا کہ یاد کوئی کام ہی نہیں تھا بس یہی کام تھا ص�� دا پلان صدہ پلان صدہ پلان صدہ پلان صدہ پلان सٹی پی سٹی پی سٹی پی سٹی پی بلے تو صدہ پلان بس دکھائے جاو پلان دکھائے جاؤ پلان دکھائے جاؤ پلان اور ہو گیا کام ہنی بھائی اس انکم کو بد پوچھئے کیونکہ اس انکم کو ہم نے بنایا تو بہت ہی پیار بڑا میں نے اس انکم کو دل سے بنایا تھا امانداری کی بتاؤں بڑا دل سے بنایا تھا اور بہت امانداری سے بنایا تھا لیکن لوگوں نے اس کو میسیوز کر لیا لوگوں نے اس کا میسیوز کر لیا اس لیے اس انکم کو دکھائی نہ تو جاتا ہے آتا رہے گا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو شو نہ کرے جاتا مطلب دکھائیے کیونکہ لوگ اسے غلط میں جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں تین ایڈی لگا دوں گا بہت سکیہ لگا مو سو لیے ابھی تک ہمائے ساتھ یہ ہی کیا لوگوں نے تین ایڈی لگائیں اور سو گیا ڈیپک جی اس چیپٹر کو بارہ پرسنٹ کا جو ڈی پرسنس انکم ہے ہماری اگلا چیپٹر اسی کے اوپر ہے یعنی کل ہم اسی پر بات کریں گے آج ہم یہی تک رکھیں گے ڈیلی اتنا کھائی جتنا حضم ہو جائے جاتا کھائیں گے نا تو پچھے گھر نہیں اور پھر فائنل یہ ہوگا نا یہ نا یہ آج میں میں اندر ڈیجرس کر پاؤ گے نا وہ کر پاؤ گے جتنا کرا کرا ہے میری ساری میند پر پانی پھائیں اور میں نہیں چاہتا ہوں میں کر رہا آپ کو یہ بتاؤں گا جو آپ نے دیپک جی آج مجھ سے بار پوچھی ہے سینچائزی کہاں سے دے گا اور انکم یہ کیسے آئے گی اور ہمیں کیسے ملے گی کل اس کو میں بستار سے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ سبھی کا پندہ اگرس کے آپ سب کو بہت بہت ہر دیکھ سکھ کامنا ہے میرے اینڈی شاپی فائٹرز میرے سارا پورا پریوار اینڈی شاپی کا جو آج میں دیکھ پا رہا ہوں دو سو اکتیس لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ سب مجھے میری چمکتی آپ کے تارے دیکھتے ہیں یعنی کہ سب ڈائیمنڈ سے بھی اوپر دیکھتے ہیں تو بس ہارے دیکھتی جتنے بھی ہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب میرے لیے یہاں ڈائیمنڈ سے بھی اوپر ہیں اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا فوکس کیجئے ریپرچیس پر پیسیف انکم پر کہ وہ زندگی ہے بھوش ہے سب کچھ ہے سب کچھ وہی ہے بس گجارہ بھتے سے کام چلائی ہے نمیز ماری بات ابھی زندگی پرچیس آنے سے پہلے جو آپ کا یوزر پرموشن گونس ہے اس سے آنے سے پہلے بیسک انکم ہے مہچنگ انکم اور ریفرین انکم اس سے انجوائی کیجئے اس سے اپنے خرچیں مینج کیجئے سیونگ کرنے کی ضرورت نہیں اس سے آگے بہت کچھ ہونے میں اس لیے بول رہا ہوں خود سے خرچ کرنا شروع کرو گے پسنالیٹی بدل جائے گی پسنالیٹی بدلے کی دوں کی نظر بدل جائے گی لوگ کی نظر بدلے کی تنظریہ بدل جائے گا اپنے آپ کامیاب ہو جاؤ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھ ماری بات اچھا کپڑا پہن دو خود کی فیلنگ اچھی ہو جاتی دوسرے کو تو چھوڑ دو نیا کپڑا جس دن پہنتے ہو آپ اس دن اپنے بریل کے سوچنے کی چھمتہ کو دیکھ لینا وہ کیا فیل کر رہا ہے یہ باڈی جو ہے جس دن نیا کپڑا پہنو اس دن فیل کرنا میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے وہ ہی بتا جس دن نیا کپڑا جس دن نئی ساڑی پہنتے ہو جس دن نیا سوٹ پہنتے ہو آپ لوگ جس دن یہاں جتنے ہی میرے فائٹرز یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ جس دن نیا کوٹ پہنتے ہو اس دن جو حالات ہوتے ہیں چلنے کے وہ الگ ہی ہو جائے سمجھ ماری بات چلنے کے حالات کبھی یہ کام کیجئے کہ نیتا جی پہنتے ہو وائٹ کرتا پہنتے ہو جس دن کلب لگا ہوتا ہے کورٹن کا ہوتا ہے وہ پہنن کے دیکھئے گا اس ٹائپ رہا اور پھر پہننے کے بعد پہننے کے بات پہنے بھی پہنے گا تو بڑا سمال سمال کے بیٹھیں گے سمجھ ماری بات کہیں ایسا ہو یہ سمجھ ماری بات کہیں ایسا ہو تو فیلنگ الگ آجاتی ہے فیلنگ الگ آجاتی ہے فیلنگ الگ آتی تو یہ فیلنگ ڈیلی لاؤنا ہے سمجھ ماری بات یہ ڈیلی لگ پہنو ڈیلی انجوائی کرو اپنی لائک کو انجوائی کرو ڈیلی کچھ ہوا بھرو اپنے اندر مجھا کچھ ڈیلی نیا جوتہ جس دن ہم پہنتے ہیں جس دن ہم پہنتے ہیں پہننے کے بعد چال بدل جاتی ہے تو ڈیلی اس فیلنگ کو اندر لاؤ انجوائی کرو اپنے ساتھ میں اپنی انکم جس دن ہم پہنتے ہیں میں نے سکھیا اس لیے میں باتا میرے گروہ نے کہا اگر بڑا بڑنا ہے تو تھوڑے سے خرچے بڑھا لے کیونکہ تو کام کرے گا نہیں کیا بولے وہ اس سے تو کام کرے گا نہیں تو تیرے سے کام کون کروائے گا تیری زمیداریاں اور زمیداریاں کب بڑھیں گی جب تو خرچے بڑھے کر لے گا اس کی امائی بڑھے گا مہینے کی جب آتی ہوگی تو خود ہی ساتھ میں درد آیا گا کہ کام کرنا پڑے گا امائی نکال لیے امائی دے نی ہے امائی دے نی ہے تو بھئے کام کرنا پڑے کوئی کام نہیں کروائے گا تیری سے وہ امائی تیری سے کام کروائے گا سمجھنا نہیں وہ کس تیری سے کام کروائے گا جس دن اس گاڑے میں بھومے گا بڑا کمارا یہ تو تیر کو پتا ہے تو کمارا یا نہیں کمارا سمجھ باری بات یہ تجھے پتا ہے تو کمارا نہیں کمارا دوسرے تو تیرے وہ دیکھیں گے وہ آجیں گے ترے ساتھ بہت کمارا یہ کام اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ کام کروائے تیرا کام چل پڑے گا سمجھ باری بات دکھا بھی کہ دنیا ہے جس پہ ہم چلتے ہیں تو اپنی personality کو solid بنائیے اور جد باہر نکلیں تو مال میں نکلیں جو چار دیکھیں تو اپنے آپ آکے پیچھے چلے گئے کیونکہ آنے والا سمیں ہم سب کی پہچان دینے والا ہے نیٹ وک مارکٹنگ کیونکہ انڈسٹری اب بن گئی ہے اور اس میں ڈگری چالو ہو گئی یونیورسٹیز میں پڑھائیاں چالو ہو گئی تو آپ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری پہچان نہیں ہوگی بنداز ہو گئی یہ تو ہمیں سمجھ سے دی پہلے جو ہماری پہچان نہیں تھی ہم سے تو لوگ ایسا سب بولتے دیکھو چور آ گیا دیکھو یہ فضانے والا آ گیا یہ ایسا کرنے والا آ گیا ایسے سوز ہم نے ڈیلوگ بھی سنے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ سننے کی ضرورت نہیں آپ دکھا سکتے ہو جیپور یونیورسٹی کے اندر پڑھائی چلی ڈیلی یونیورسٹی کے اندر پڑھائی چلی ہمارچل یونیورسٹی کے اندر پڑھائی چل رہی گورنمنٹ اس سمیں دو لاکھ روپے لے رہی ہے تین سال کے کورس کے نیٹ وک مارکٹنگ کے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہلو دو لاکھ روپے لے رہی ہے گورنمنٹ آپ کو نیٹ وک مارکٹنگ کا سیٹیٹیٹ ڈیگری دینے کے یہاں تو فریم مل رہی ہے میرے جیسے ٹیچر پڑھا رہے ہیں پڑھ لو ڈنگ سے کر لو ڈگری میں میں کوئی چارج چھنا لے رہا ہوں آپ سے نہ آپ سے فیس لے رہا ہوں یہی میں بہاں بلا کے پڑھاؤں گا تو فیس چارج کروں گا گورنمنٹ سے پروفیسر بن جاؤں گا میں کیا بھولتے ہیں بجا آئے گا کچھ الگ ہوگا ڈنڈا بھی ساتھ میں ہوگا تو آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوگا آپ بھی ڈنڈا لے کے گھومیں گے آپ کے لئے بھی سکولوں میں جوب نکلیں گی لیکن میں یہ پھر کہوں گا جوب کے چکر نہیں پڑھنے کا جوب کریٹر بننا ہے ہمیں جوب ڈھونڈی نہیں ہے ہمیں جوب ڈینی ہے جب آپ اچھے نیٹورکر بن جاؤں گا اچھے نیٹور بن جاؤں گے تو آپ کو ایک ٹیے کی ضرورت پڑے گی آپ کے کال ہینڈل کرنے کے لئے آپ کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لئے اتنے کال کب تک آپ برداشت کرو گے تو آپ کو پھر ایک ٹیے کی ضرورت آپ نے ہو گئے نا جوب کریٹر کیا جب لاکھ روپے کام آؤ دس سو جال روپ دے تو ٹیسی کو کئی دکھت ہو کوئی دکھت ہے گا سمارٹ وارک کرو سمارٹ وارک سمارٹ وارک آپ کے امڈی صاحبہ کہتے ہیں کام کو بانٹ ہو سب اکیل ہی کیوں کرتے رہے تو یہ میٹنگ بھی کودھی کرتے ہو یہ بھی کیوں کرتے ہو وہ کرتے ہو میں نے کہا میرے بینا کام نیچھتا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ٹھوئنگ ہے سمجھنا روپ تو وہ کہتے ہیں روپو میں تمہاری یہ رکھ دیتی ہوں وہ رکھ دیتی ہوں ایسا کر دیتی ہوں سمجھنا روپ تو لگے رہیے کرتے رہیے شکریہ آپ سبھی کا آپ پریوار ہو میرے اس لیے مجھے ایسی باتیں کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی انہیں تھا پروفیشنل لیول الگ ہوتا ہے کولیج بھی بات کرتا تو الگی لیول کا ہوتا ہے بہاں جب وڑ پہ کھڑے ہوتے تو الگ لیول بہت جلدی کورمنٹ جوب نکالنے جا رہی ہے نیٹوک مارکٹنگ کی پروفیشنل کی ٹیچرز کی سیار ہو جاؤ سیکھ لو نکلنے والی یہاں بھی سمیداری بات کولیفکیشن کی ہمیسا ویلیو ہوتی ہے کولیٹی کی ہمیسا ویلیو ہوتی ہے ایک سمیہ تھا سن میرے فادر جب گورنمنٹ میں جوب میں لگے تھے وہ بتاتے ہیں وہ انہوں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی ایسی ہی 5th کلاس تک پڑھائی کی تھی تو اس سنہوں نے گورنمنٹ میں جب بھرتی نکلی تھی ریلوے کے اندر تو یہ ہو رہا تھا کہ ہر گھر تے پکڑ کے لے گئے آجو سب کو بھر دو ریلوے میں لاتے ہیں تو فادر کو بھی بلا لیا اب یہ پڑھے لکے تو جا دہتے ہیں تو 4th کلاس میں جوب لگ گئی اس سنہوں نے جوب کو بہت پورا مانتے ہیں تو جوب لگ گئی صاحب وہ جوب لگی کیا اس دنوں بعد پتہ چلا اس جاو کے لیے لوگ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کو لوگ پڑھائیں کریں سمجھنا رہی بات اس سن میں وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ آتے تھے میرے بڑے والے تاؤں جتے وہ چھوڑ کے بھاگ آئے وہ کہاں چکتے بڑے بڑے کسی غلامی نہیں کروں گا چھوڑ کے چلے آئے لیکن آج اسی جوب کے لیے میں دیکھتا ہوں لاکھوں لوگ لائن میں کھڑے اپنی ڈگری لیے ہوئے پیسہ لگایا ہوئے انہوں نے بہت بھوٹا پیسہ کرچ کیا ہے پڑھائی تو تو ایسے ہی آنے والے سمیں میں نیٹوک مارکٹنگ کے اندر لوگ ڈگری لے کے کھڑے ہوگے دو دو لاکھ روپے اچھا سنو ایک سمجھو سمجھوالی بات ہے یہاں جوائن کرنے کیلئی پانسو لینے دکھت ہے بھاپ دو لاکھ روپے پڑھنے کیلئی د ہوگے جہاں ایک دو ایک تین سال تے کوئی پیسہ نہیں آنے والے تین سال تے تین سال تے اٹھینڈن کرنے جاؤگے پڑھنے جاؤگے پیسہ نہیں آئے گا دو لاکھ فی بھی پے کروگے یہاں پانسو ننیان میں دیکھے یونیورسٹی میں داخل ہوگے دیلی پڑھائی کرو دیلی پڑھائی کرو چیتنا اچھے ہوتی پڑھائی کرو راتنا کونٹ ٹیچر پڑھائی کرو پاگل ہے کیا سمجھ باری بات اور راتنا کونٹ ٹیچر پڑھائی کرو ہم لوگ پاگل ہیں کیا لگے ہیں جو یہ پاگل کو راندہ ہی تو آگے لگی جائے گی یہ ہی تو پہچان بنایا چلیے سیکھنے سے جانے کا سلطرہ سلطرہ کرتے رہیے لگیتے رہیے کنٹینیو بنے رہیے اپنے ٹیموں کو لے کر آئیے کیونکہ یہ بہت بڑا چپٹر ہے جیسے نیٹسوک مارکٹنگ کہتے ہیں ڈائیک سیلنگ کہتے ہیں کیوچر ہے یہ کنفرم ہے فیوچر ہے اس کو ابھی سے میرے پیس بک پر میں نے بہت سافر لکھایا نیٹسوک ایمیل ایم ملٹی لیول مارکٹنگ فیوچر ڈائیک سیلنگ نہیں لکھا ملٹی لیول مارکٹنگ فیوچر اور یہ فیوچر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو انجوئے کر بھی چھی رہا ہوں پسلے اٹھا سال بیس سال کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ دو سال اس لیے بول رہا ہوں دو سال تھا ہارڈ ورک تھی پیسہ نہیں رہا لیکن ابھی اس کے بعد پیسہ ہے اٹھا سال سے انجوئے کر تو آپ بک کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے سوٹا ہوں اپنے طریقے سے سوٹا ہوں اپنے طریقے سے کھاتا ہوں جو مرضیہ کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو لیکن لگنا پڑے گا سکھنا پڑے گا یہ مسوچنا میں فی میل ہوں میں میل ہوں میں یہ نہیں کر سکتی سب کچھ کر سکتے ہو آپ اس کو استعمال کیلئے شوشل میڈیا پر آئیے شوشل میڈیا پر ہزاروں کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں میں نے سب سے زیادہ نیٹوک اپنا شوشل میڈیا سے کریٹ کیا تو سوشل میڈیا کو فوکس کیجئے اس کو مچھوڑیے فیس بک پر آئیے یوٹیوب پر سیکھئے ہم نے تو آپ لوگ کو ڈیزلل مارکٹنگ سستے میں لا کے دی دی ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو سیکھ کے ڈھمال کر سکتے ہیں اب چوئل آپ کی ہے باقی آپ کے ہاں Thank you everyone Good night شبخہ اپنی کیپنگ پر فوکس کیجئے یعنی گزارہ باتے پر باقی سب چیزیں اپنے آپ ہو جائیں سیونگ کے لئے تیار ہو جائیں اگلا دن آنے والا آپ سب کا کیپنگ سے بھرپور اس کے لئے دھنے والا آپ سے دیکھیں موسیقی